اس کے بعد دوستو آخری کرا ہم سے سوال یہ ہوتا ہے کہ حج پہ تیس لاکھ لوگ جاتے ہیں تیس لاکھ جاتے ہیں تو کربلا پانچ کروڑ لوگ کیسے چلے جاتے ہیں کیسے سما جاتے ہیں کربلا کربلا تو اتنی بڑی اتنا اس کی زمین اتنی نہیں کیسے یہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں کیسے خاتے پیتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیسے نظام چلتا ہے کہ ایک جگہ تیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور وہاں کچھوں کوئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں کچھوں کوئی بھنگر مرچ جاتی ہیں اور ایک جگہ پانچ کروڑ لوگ ہوتے ہیں کسی کو دھرکا بھی نہیں لگتا کوئی بھرکا نہیں لگتا جس کی جو پواہش ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے سوال ہوتا ہے نا کہ پانچ کروڑ لوگ کیسے اب جواب سنیے گا آپ تائم فرمائی جائے گا حقیقت ہوتا ہے کائنات کو سبیت لے ارے نادان تو کہہ رہا ہے پانچ کروڑ میں کہہ رہا ہوں کائنات کو سبیت لے کائنات کو سبیت لے اس قدر بڑی ہے کربلا اس قدر بڑی ہے کربلا اس قدر بڑی ہے کربلا آخری کلام پیش کر رہا ہوں آخری کلام جشن آباد ہے جس کی عید ہے وہ بولے گا جس کی عید نہیں ہے وہ بے شک خاموش رہے کیونکہ جس کی عید ہوتی ہے اس سے پوچھتا نہیں پڑتا اس سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری عید ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری عید ہے آج وہ خود بتاتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے اس کا لباس بتاتا ہے اس کے انداز بتاتے ہیں اس کا بول نہ بتاتا ہے کہ آج اس کی عید ہے تو تین شمان جس جس کی عید ہے نا وہ ایسے بولے گا جیسے بولنے کا حق ہے ایک طرح مل کر اللہ حزین کی ذات میں بلند ترین سلامات پڑھو خدا کی خدائیں میں ہر لمزدہ کو مصرہ میں پڑھوں گا بتانا آپ نے خدا کی خدائیں میں ہر لمزدہ کو مصرہ میں پڑھوں گا بتانا آپ نے خدا کی خدائیں میں ہر لمزدہ کو مصرہ میں پڑھوں گا بتانا آپ نے خدا کی خدائیں میں ہر لمزدہ کو یہ اسلام بولا زمانے میں میرا یہ اسلام بولا زمانے میں میرا مقدر جگان حسین آئے ایک اعلان سنیے تین شابان ہے اعلان ہو رہا ہے اعلان سننا سب نے اور پھر اظہار کرنا اعلان کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ابھی کر دکھاؤ جو میں کہہ رہا ہوں ابھی کر دکھاؤ جو میں کہہ رہا ہوں ابھی کر دکھاؤ جنا کو سجاؤ جہنم کو جھاؤ جہنم کو جھاؤ جہنم رجھاؤ جہنم رجھاؤ تو پوچھا تو پوچھا ملائک نے آج ایسا کیوں ہے تو پوچھا ملائک نے آج ایسا کیوں ہے کہا کبریان حسین آگئے ہے آخری شیئر پیش کر رہا ہوں آخری شیئر پیش کر رہا ہوں آخری شیئر پیش کر رہا ہوں مغل کو اجازت کیونکہ سفر بھی ہے اگری جگہ پہنچنا ہے پڑنا ہے تو بہت میرے کرسے بڑی داد دی آپ نے میری توقع سے بڑی داد دی میرا دل خوش ہے آپ جیئے آپ سلامت رہے آباد رہے کہ جیسن سے کوئی کوئی خالی ہاتھ نہ جائے خصوصاً بانیا نے جیسن جو ہے مالک ان سب ملکے دعا کریں دل سے دعا کریں کہ مالک بانیا نے جیسن کے رسک میں برکتیں اتا فرمائے اللہ جان مال عزت آب روح میں برکتیں اور حفاظت فرمائے شیئر سننا شیئر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمانا اور پھر آسف مغل کو اجازت کہ اسی واسطے ہوں ہیں جیسن و مناتے یہ جو جیسن مناتے ہیں اس کی وجہ سنیے گا ایک دفعہ ملکے یا خزمان ہوگے بولنا رہے ہیدری اسی واسطے ہوں بھائی کیمرہ والے کیمرہ آپ نے دمانا ہے پتہ لگ جائے گا چوتھے مصر پہ جو دھرا ہوگا وہ خاموش ہوگا اور جو در گیا وہ مر گیا جو دھرا ہوگا وہ خاموش ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی جسے بالکل در نہیں ہوگا اس کا انداز یہ ہوگا یہ ہمو اس کا داند کے لیے کھلا ہوگا اسی واسطے ہوں پھر جشن مناتے خوشی سے علی کے نارے لگاتے نارے لگاتے ہمیں قبر کا حشر کا ڈر نہیں ہے ایسے بھولنا اس قبرستان میں جو عرواح آرام کر رہی ہے وہ بھی داد کے لیے داد اُٹھوڑو داد دیں ان کی روحیں بھی داد دیں ہمیں ہمیں اسی واسطے ہوں ہمیں جشن مناتے خوشی سے علی کے نارے لگاتے نارے لگاتے ہمیں قبر کا ہشر کا ڈر نہیں ہے ہمیں بخشوان حسین آگئے ہیں ہمیں بخشوان حسین آگئے ہیں ہمیں بخشوان حسین آگئے ہیں ہمیں حسین آگئے ہیں پاão موسیقی